نیگٹیوٹی ہو رہی ہے ہس سے زیادہ ایسے میں ہیٹرز کو ملا ہے سلمان کھان کا مو توڑ جواب کیا کچھ ہوا ہے آگے ہم بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے سوشل میڈیا پر نیگٹیوٹی ہونا عام بات ہے لیکن بعد جب شہناز اور سیڈناس کی آتی ہے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں حد سے زیادہ اور ابھی تو شہناز گل کے بیک ٹو بیک پروجیکٹ آ رہے ہیں ایسے میں آپ نے بھی نوٹیس کیا ہوگا کہ نیگٹیوٹی بڑھتی ہے حد سے زیادہ شہناز جو بھی کرتی ہیں کہیں بھی پہنچتی ہیں بس ایک مدہ کر دیا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر سپریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس نیگٹیوٹی میں کہیں نہ کہیں کچھ فینس بھی اٹک کر رہ جاتے ہیں سارے فینس کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن کچھ فینس اس طرف چلے جاتے ہیں ہم کئی بار سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں لیکن جب چیزیں حس سے زیادہ ہوتی ہے تو جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے شہناز کے پروجیکٹ آ رہے ہیں تو نیگٹیوٹی اس لیے بھی فیلائی جاتی ہے کہ فینس کا دھیان پروجیکٹ سے ہٹ کر اس نیگٹیوٹی کی طرف جائے اور چیزیں صحیح ہونے کی جگہ بگڑے لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ پروجیکٹ کا انتظار فینس بیس سبری سے کرتے ہیں اور شہناز کو اور ان کے ہر پروجیکٹ کو ہائپ ضرور ملتا ہے ٹرینڈنگ میں وہ چیزیں ضرور آ ہی جاتی ہیں شہناز کا بولی ووڈ ڈیبیو ہونے جا رہا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان مووی سے ایسے میں بہت سارے لوگ کئی سارے کوئسٹنز کرتے نظر آتے ہیں کہ شہناز کا ایک چھوٹا سا رولے سے آپ ڈیبیو کیوں کہہ رہے ہیں شہناز تو کسی سانگ میں بھی نظر نہیں آئیں گی شہناز کا رول ایسا ہے ہی نہیں کہ اس پر کچھ بات کی جائے ایسے میں سلمان خان کا ایسے لوگوں کو موہ توڑ جواب مل چکا ہے جس طرح سے بلی بلی سانگ سامنے آیا شہناز کی جھلک نظر آئی جھلک کیا ان کے مووز ان کے سٹیپس بھی بہت اچھے سے کلیرلی نظر آئے ہاں یہ بات الگ ہے کہ فینس اور بھی زیادہ دیکھنا چاہتے تھے شہناز کو ان کی حسرت تھی کہ سانگ میں تھوڑی سی اور شہناز نظر آتی لیکن گائز آپ یقین مانئے اگر آپ مووی دیکھیں گے تو اس میں اچھا خاصا رول شہناز کا نظر آئے گا اور ایسا نہیں ہے کہ رول بڑا ہونا چاہیے یا بہت لمبا ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹا رول ہو لیکن یادگار ہو تو بہت اچھی بات ہے اور شہناز بہت اچھے سے اپنے کردار کو نبھائیں گی جو یادگار رہے گا تو یہ چیزیں بھی مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ شہناز ایک آؤٹسائیڈر ہے باہر سے آ کر انہوں نے انڈسٹری میں اپنا بولیوود ڈیبیو کرنے جارہی ہیں وہ بھی سلمان کھان کے مووی سے یہ ہر سٹرگلر کا سپنا ہوتا ہے ہر نئے آئے ویکتی کا سپنا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے شہناز کو نہ کہ نیگٹیوٹی میں پڑنا چاہیے نہ کہ ان لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے شہناز کا ڈیبیو ہو جائے گا بولیوود میں اس کے بعد جو موویز آئیں گی اس میں شہناز کا اہم رول ہوگا اور کافی لمبا ٹائم وہ سکرین پر بتائیں گی تو یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہی نظر آئیں گی ابھی تو ڈیبیو ہے اور اسی کو لے کر ہم خوش ہو سکتے ہیں باقی جو لوگ غلطی سے فیلا رہے ہیں نیگٹیوٹی فیلا رہے ہیں شہناز کے رول کو لے کر ان سے تو ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے بھائی انگور نہ ملے جنہیں تو ان کے لئے تو انگور کھٹے ہی ہوں گے یہاں شہناز کے لئے فینس بہت زیادہ خوش ہیں وہ لگاتا ٹرینڈنگ میں بنی ہے اور سلمان خان نے بھی کہیں نہ کہیں ہیٹرز کو موتوڑ جواب دیا ہے جس طرح سے سانگ میں نظر آئیں شہناز ویل گائز کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائیں وڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے